اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلامی کہانیوں کے اس خصوصی پروگرام کی پہلی قسط آپ کی خدمت میں حاضر امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی مہربانی کر کے اگر آپ یونٹیوب پر ہیں تو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری خوصلہ بزائی کریں اور اگر آپ فیس بک پر ہیں تو فالو کا بٹن دبا کر لائک اور شیئر کریں قرآن مجید پر نظر کرنے والے جانتے ہیں کہ قرآن کریم کوئی قصہ کہانی یا تاریخ کی کتاب نہیں جس کا مقصد کسی واقع کو اول سے آخر تک بیان کرنا ہو لیکن واقعات ماضیہ اور گزشتہ اقوام کی سرگشت اپنے دامن میں بہت سے عبرتیں اور نصیتیں رکھتے ہیں وہی تاریخ کی اصل روح ہے اور ان میں سے بہت سے حالات و واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر مختلف احکام شریعہ کی بنیاد ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا یہ قصہ بھی اسی اصلوب حکیم پر نکل کیا جا رہا ہے جب حضرت آدم اور ہوا علیہ السلام دنیا میں آئے اور توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا تو ہر ایک حمل سے ان کے دو بچے پیدا ہوتے ایک لڑکا اور دوسری لڑکی اس وقت جب آدم علیہ السلام کی اولاد میں بجز بہن بائیوں کے کوئی اور نہ تھا اور بائی بہن کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تو اللہ جلل شان ہو نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعہ آدم علیہ السلام میں یہ خصوصی حکم جاری فرما دیا تھا کہ ایک حمل سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہو وہ آپس میں حقیقی بائی بہن سمجھ جائے اور ان میں نکاح حرام قرار پائے لیکن دوسری حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کے لیے پہلے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی حقیقی بہن کے حکم میں نہیں ہوگی بلکہ ان کے درمیان رشتہ ازدواج جائز ہوگا لیکن ہوا یہ کہ پہلے لڑکے قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ حسین و جمیل تھی اور دوسرے لڑکے حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بد شکل یعنی خوبصورت نہیں تھی جب نکاح کا وقت آیا تو حسب زادہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بد شکل لڑکی قابیل کے حصے میں آئی اس پر قابیل ناراض ہو کر حابیل کا دشمن ہو گیا اور اس پر اسرار کرنے لگا کہ میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے وہی میرے نکاح میں دی جائے آدم علیہ السلام نے شریع قائدہ کے موافق اس کو قبول نہ فرمایا اور حابیل و قابیل کے درمیان رفع اختلاف کے لیے یہ صورت تجویز فرمائی کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش کرو جس کی قربانی قبول ہو جائے گی یہ لڑکی اس کو دی جائے گی کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کوئی یقین تھا کہ قربانی اسی کی قبول ہوگی جس کا حق ہے یعنی حابیل تھی اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی ایک وزیہ اور کھلی ہوئی علامت یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور قربانی کو کھا جاتی تھی اور جس کی قربانی کو آگ نہ کھائے تو یہ علامت اس کے ناقبول ہونے کی ہوتی تھی اب صورت یہ پیش آئی کہ حابیل کے پاس بیڑ بکریا تھی اس نے ایک امدہ دمہ قربان کیا قابیل کاشت کارابی تھا اس نے کچھ گلہ گندم وغیرہ قربانی کے لئے پیش کیا اور ہوا یہ کہ حضب دستور آسمان سے آگ آئی حابیل کی قربانی کو کھا گئی اور قابیل کی قربانی جن کی طور پڑی رہ گئی اس پر قابیل کو اپنی ناکامی کے ساتھ رسوائی کا گنوہ گصہ اور زیادہ بڑھ گیا تو اس سے رہا نہ گیا اور کھلے طور پر اپنے بائی سے کہہ دیا میں تجھے قتل کر جالوں گا حابیل نے اس وقت بھی گصہ کی بات کا جواب گصہ کے ساتھ دینے کے بجائے ایک ٹھنگی اور اصولی بات گئی جس میں اس کی حمدردی و خیر خواہی بھی تھی اللہ تعالیٰ کا دستور یہی ہے کہ متقی پرہزگار کا عمل قبول فرمایا کرتے ہیں اگر تم تقویٰ و پرہزگاری اختیار کرتے تمہاری قربانی بھی قبول ہوتی تم نے ایسا نہیں کیا تو قربانی قبول نہ ہوئی اس میں میرا کیا قصور آخر پر اس نے حابیل کو قتل کر دیالا جسے کم وقت بڑے نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا جب قتل سے فارغ ہوا تو اب حیران ہوا کی لاش کو کیا کرو جس سے یہ راز پوشیدہ رہے گا کچھ سمجھ میں نہ آیا اب وہ بائی کی لاش پورے ایک سو سال تک اپنے پیٹ پر ادھر ادھر فرتا رہا پھر آخر اللہ تعالیٰ نے دو قوے وہاں بیجی جو اپس میں لڑ رہے تھے ایک قوے نے دوسرے قوے کو مار گرایا پھر قاتل قوے نے مقتول قوے کے لیے ایک گڑہ کھوڑا اپنی چونچ اور پنجوں کی مجد سے اور اس مردے قوے کو اس گڑے میں دفن کر دیا قابیل یہ واقع دیکھ کر اپنے جی میں بڑا ضغیل ہوا کہ مجھ کو قوے کے برابر بھی پاہم نہیں اور کہنے لگا کہ افسوس میری حالت پر کیا میں اس سے بھی گیا گزرا ہو اس قوے کی کے برابر ہوتا اور اپنے بائی کی لاش کو چھپا دیتا وہ اس بدحال پر بڑا شرمندہ ہوا مورک لکھتے ہیں کہ وہ دل کا مریض بن بیٹھا اور اس عمل کے لیے بڑا گمگین ہو گیا اس کے بعد اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب ناظرین فرما دیا اللہ تعالیٰ نے اس کی ران کھڑی پیر سے بان ڈالی اور اس کے چہرے پر سورج کی روشنی مسلط کر دی جس طرف وہ دیکھتا تھا سورج کی روشنی اسی طرف اس کا چہرہ جلا دی تھی اور آخر پر وہ اللہ کے عذاب کا شکار بن گیا اور اس دنیا سے چل بسا اور اسف اللہ پر لوگ